اللہ سبارت و تعالیٰ اس کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے مالک اور خالق بھی ہیں حکم اسی کا چلتا ہے باقی تو سب اس کے کارندے اور اس کی مان کے چلنے والے ہیں علم تر ان اللہ یسکدلہ من فی السماوات ومن فی الارض تم دیکھتے نہیں ہو کوئی زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شئے میرے ہی ذکر میں لگی ہوئی ہے اور تو کرو ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے پتہ ہو پتھر ہو پہاڑ ہو پانی ہو سمندر ہو زریت ہو قطرہ ہو پرندے ہو درندے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من شئے ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے ایک انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے اے انسان تجھے اختیار ہے چاہے تو مجھے یاد کر چاہے تو مجھے بھول جا راستے میں نے تجھے دونوں دکھا دی ہیں اب تیری مرضی ہے کہ میرے راستے پر آ تیری اندر نیکی بھی رکھی ہے تیری اندر برائی بھی رکھی ہے تجھے اختیار ہے باقی تو ہر چیز اللہ کی حمد و سنا میں لگی ہوئی ہے زمین سے لے کر آسمان تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان یہ کرسی پر کوئی مضبوط آدمی بھاری آدمی بیٹھ جائے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے چار پائی پہ زیادہ آدمی بیٹھ جائے تو چون چون کی آواز آتی ہے اس کو عربی میں آسمان چیختا ہے بولتا ہے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور اس کا کیا کوئی سورہ آپ نے فرمایا اس میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اس میں فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں چکائے ہوئے پڑا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی حکومت ہے اسی کا فیصلہ ہے وہ جسے ایک عزت دے گا اسے عزت ملے گی جسے زلیل کرے گا وہ زلیل ہوگا اس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی اور ایک کام ہم سے مطالبہ کیا ہے کچھ نہیں مانگا ہمارے نفع کیلئے ہے اللہ کی معنی مَا يَفَّالُ اللَّهُ بِعْزَادُكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ مَا آمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ میری مانو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا میرے سے بڑا قدردان کوئی نہیں اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لئے لگا دیا ہے اے تمندر انسانوں کی خدمت کر اس میں تجارت کی کشتیاں چلیں اس میں سے مچھییں نکلیں جن کا گوشت کھاؤ اس میں سے موٹی نکالو جس کے زیور بناو عورتوں نے پہنے اور ان کی زینت زینت اور خوبصورتی کا سامان بنا پھر اللہ تعالی نے جانور پیدا فرمائے کھانے کے لئے سواری کے لئے وَلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْحُمْ وَمَنَافِعَ مِنْهَا دَعْقُلُونَ پھر اللہ بارش ورساتا ہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَا غَصَبًّا ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر اللہ تعالی زمین کو پھارتا ہے فَامْبَتْنَا فِيهَا حَبَّمْ عِنَبًا وَقَبَّمْ وَزَيْتُونَمْ وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا اس میں سے غلے پھول پھل سبزیاں نکالتا ہے پھر اللہ تعالی ان کو میٹھا کرتا ہے ان میں میٹھات ڈالتا ہے وَمَا تَخْرُجَ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَانِهَا پھر اللہ تعالی ان کو تیار کر کے ہمارے پاس خود پہنچاتا ہے کہ کھاؤ بھائی اس میں رنگ بھر دیا کسی میں ذائقہ بھر دیا کسی میں خوشبو بھر دی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ غَلُولَ زمین کو اللہ نے تابع کر دیا مسخر کر دیا اگر اللہ تعالی زمین کو بنا دیتا جیسے چاند ہے کہ نہ وہاں ہوا ہے نہ پانی ہے تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہوا پیدا فرمائی سانس لینے کے لئے پانی پیدا فرمایا زندگی گزارنے کے لئے مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ختم کر دوں فَمَيَّاتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ تو کون ہے جو تمہارے لئے پانی لائے اللہ کا عمر ہے پانی نکالتا ہے جس سے ہماری زندگی کی کتنی ترطیب چلتی ہے پھر اللہ تعالی نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھ دی عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ اَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاتِيَ شَامِحَاتَ وَأَفْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتَ بَيْلُنْ يَوْمِ ذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ ارے میرے بندو میرے تم کیسے ماسکر ہو دیکھو تو صحیح میں نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تمہیں بھی لے کے چل رہی ہے تمہارے مردوں کے بھی لے کے چل رہی اس میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اللہ تعالی نے زمین میں ایک تاپت رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی جیسے لٹو گھومتا ہے لٹو جیسے گھومتا ہے ایسے یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے یوں گھوم رہی گھومتے ہوئی چیز پر کوئی بیٹھے تو وہ کیسے ارتا ہوا چلا جائے جیسے ہم موٹر سائیکل کے پیئے پر یا کار کے پیئے پر دو چار پتھر رکھ دیں پھر اس پائر کو چلائیں تو وہ تو پتھر ارتے ہوئے کہیں کہیں چلے جائیں گے سائیکل کے پیئے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیں چھوٹے چھوٹے روڑیاں رکھ دیں پھر سائیکل کا پیئے چلائیں تو وہ تو ارتے ہوئے کہیں چلے جائیں گے یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین ہزار میل تھی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے اور ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھوں میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اے یوں گھومتی ہے ہزار میل کی رفتار سے اور دورتی ہے چھاست ہزار میل تھی گھنٹہ کی رفتار سے گھومت بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے گھومت بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے اس کا یوں چکر چل رہا ہے سورج کے گرد اور اللہ تعالی نے زمین میں طاقت رکھتی جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا ہر انسان کے سر کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا دباؤ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اگر اللہ اس دباؤ کو بڑھا دے اس دباؤ کو چھے گناہ کر دے یہ دباؤ چھے گناہ ہو جائے تو چھے فٹ کا آدمی تازہ ہے کہ ہمارا قد اپنی تبعی مقدار پر بھی آ جائے اور اوپر دباؤ بھی ایسا رہے کہ ہمیں اٹھا کے اوپر نہ لے جائے فضان اور زمین میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ یہ طاقت ہمیں اوپر چلنے بھی دیتی اور اڑنے بھی نہیں دیتی اگر اللہ زمین کو چھے گناہ کر دے تو زمین کی طاقت چھے گناہ بڑھ جائے گی تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اٹھانا نہ ممکن ہو جاتا ہمارا چلنا نہ ممکن ہو جاتا ہمارا پھرنا نہ ممکن ہو جاتا تمین ہمیں ایسے جکڑ کے بیٹھ جاتی پھر اللہ نے ایسا اندازہ فقدرنا فنعمل قادرون اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ اندازہ لگانے والا کون ہوگا دنیا کے انجینئر تو کوئی توڑ کرتے ہیں کوئی پھوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی انجینئریں گے کہ بغیر کسی اللہ پاک نے نمونے کے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ حکم دیا اور وہ اندازے کے ساتھ بنتی چلے گئیں تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے کرنواز تو اللہ ہے دینے والا اللہ ہے نظام چلانے والا اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ زمین کی طاقت کو ختم کر دے اور اس میں سے کشش کو کھینچ لے تو یہ زمین چھ ہزار میل فی گھنٹا کے رفتار سے اڑنا شروع کرے گی اور تین چار ہفتے کے اندر سورج کے اندر چلی جائے گی اور سورج وہ آگ کا انگارہ ہے جس میں سے ایک ایک آگ کی جو لپٹ آگ کا جو ایک ایک شولہ نکلتا ہے وہ تین تین لاکھ میل لمبا اس میں سے آگ کا شولہ نکلتا ہے بارہ ہزار بارہ ہزار ڈگریوس پر درجہ حرارت ہے تو اس کی تھوڑ اسی حرارت آتی ہے اور لوگ جلنے لگ جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ سارے ڈاکٹروں کو لے کر انجینئروں کو لے کر تاجروں کو لے کر سائنسلانوں کو لے کر الیٹرونیات والے اور فلانٹ امکان اور یہ سارے گھر اور ساری بلڈ نہیں ہے اور یہ زیور اور سونہ اور چاندی اور گاڑیاں میری گاڑی ایسی میرا زیور ایسا میرا سونہ ایسا میرا گھر ایسا میرا خامند بڑا ڈاکٹر میرا خامند بڑا تاجر یہ سب اڑتے ہوئے صرف تین چار حفظے کے اندر اس بڑے آپ کے انگارے میں جا کر گریں گے جس کے اندر تین تین لاکھ میل لمبا آپ کا شولہ نکلتا ہے تو زمین جائے گی کہاں نظر کہاں آئے گی نظر کہاں گی بارہ لاکھ گناہ بڑا سورج ہے زمین سے دائنات پر اکیلا حاکم ہیں لیکن اس کی رحمت پر قربان جائیں ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہے کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر دی سورج کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے آگے جائے پیچھے آئے چاند کی طاقت نہیں سیاروں کی طاقت نہیں زمین کی طاقت نہیں ہماؤں میں طاقت نہیں ان سب پر اللہ کا براہ راستان کول ہے یہ کرنا ہے بس ان کو ایک آرڈر ملنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم فرمائے بھئی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی رافتہ یہ ہے ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا اگر اللہ چاہتا ہماری آنکھ غلط دیکھتی فوراں اللہ ہماری آنکھ کو پھور دیتا اور آنکھ کا نور کھینچ لیتا ہمارے کان گانے بجانے میں سننے میں لگتے اللہ کا فرشت آتر ہمارے کانوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر ہمارے کانوں کے پردے پھار دیتا اللہ کو خدرت تھی اللہ کو خدرت تھی کہ اللہ ہماری دبان کو کھینچ کے باید نکال دیتا ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے چلتا اللہ کو خدرت تھی ہمارے ہاتھ کو توڑ دیتا ہمارے پاؤں اللہ کی نافرمانی کے لیے چلتے اللہ کو طاقت تھی کہ اللہ پاک ہمارے پاؤں کو کار دیتا قُلْ اَرَآئِتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ مجھے بتاؤ گا میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں دلوں کو پر پردے ڈال دوں کانوں کو بہرہ کر دوں کون اللہ ہے جو تمہارے لئے آنکھیں لائے دیکھ سکو کان لائے دیکھ سکو اور دل لائے اس کے ذریعے سے اپنے جلدات کی دنیا آباد کر سکو یہ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آتمان تک سارا نظام خود جلاتا ہے اور یہ سب قسم میرے بھائیوں اور بہنوں انسان کے گرد گھونتا ہے ہم نافرمان ہیں اس کے باوجود اللہ کا نظام ہمارے لئے چلتا ہے ہمارے لئے غزاؤں کا نظام چلتا ہے پھلوں کا نظام چلتا ہے سبزیوں کا نظام چلتا ہے دانے میں خدرت نہیں ہے کہ میٹھا ہو جائے سبز ہو جائے نیلا ہو جائے سفید ہو جائے اللہ کی خدرت ہے جو خربوزے کو سفید کر کے میٹھاس دے دیتی ہے تربوز میں اللہ پا کر اور سرخ رنگ پر کے میٹھا کر دیتا ہے کریلے کو کڑوا بنا دیتا ہے کسی پھل کو زمین کے نیچے ہوگا دیا کسی کو زمین کے اوپر لٹا دیا کسی کو درخت کے اوپر لگا دیا کسی کو وہ پچاس فٹ اوپر نادیل کا بنا دیا یہ سب میں اللہ کا اپنا نظام چلتا پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لئے مقرر کیوں ہیں ہم نے ان میں کچھ بھی نہیں کیا ان میں سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا سارا نظام تو اللہ نے چلایا پانی بہایا پتھر بنائے پہاڑ بنائے اگر اللہ پہاڑ نہ لگاتا تو زمین یوں یوں کانتی اللہ نے پہاڑ لگا دیئے اور زمین کو ٹکا دیا پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر پانی رکھ دیا اگر اللہ پانی کو نہیں تو ختم کر دے تو کون لاسکتا ہے صرف پچاس کلومیٹر نیچے آگ ہی آگے اگر اللہ پاک اور یہ پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر ایسے ہیں جیسے سیب کے اوپر چھلکہ ہوتا ہے چوبیس ہزار میل زمین کا جو دائرہ ہے اس کے اوپر پچاس کلومیٹر یوں سمجھے جیسے سیب کے اوپر چھلکہ سیب کے چھلکے کو ایک نوک لگے چاکوں کو جو اizerum کٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر چھلکی کی طرح ہے اور پچاس کلومیٹر کے بعد آگ کا سمندر ہے آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے اگر اللہ پاک کے چھلکوں کو تھوڑا سا اتار دیں ہاں بھئی تھوڑا سا نیو یارک سے پیچھے ہڑ جاؤ یا تھوڑا سا بھائی یورو سے ایشیا سے پیچھے ہڑ جاؤ تو اس میں سے جو آگ نکلے گی سواری سائنسی طاقتوں کو جلا کے رات کر دے گی یہ تو سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی طاقت کو پڑھنا پھر اس کی طاقت سے نفع اٹھانا اس کا نام سائنس ہے اور دین جو اللہ نے میں اتا فرمایا ہے یہ اللہ کی غیبی خدرت اللہ کی غیبی طاقت اور اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام دین ہے کہ جب آگنی دین پر چلتا ہے تو اللہ اپنی پوری خدرت طاقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا تنہ تنہا بادشاہ ہے اور ہمیں کھلانے والا پلانے والا ادم سے وجود دینے والا ساری کائنات کو ہماری صدمت کیلئے لگانے والا یبنا آدم خلقت الاشر علی اجلی اے میرے بندے دنیا تو تیرے لئے بنائی ہے فخلقت الاجلی تجھے میں نے اپنے لئے بنائے ہے فلا تشتغل بماہ ولک عم من انت لہو تو جو دنیا تیرے لئے بنی ہے تو اس کے لئے مجھے کم چھوڑتا ہے یا ایوہ الانسان ماغرق بربک الکریم اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ بیٹھا حالانکہ میں تو تیرا رب تھا رب رب اللہ نے جو قرآن شروع کیا نا تو کہا الحمدللہ ساری تاریخیں اللہ دیتے تاریخ اپنے نام سے کرانا تھا نا پھر آگے جو اس کی تفصیل بتائیے نا تو کہا رب العالمین میں وہ اللہ ہوں جو بہت ہی مہربان پالنے والا ہوں ماں بھی نراض ہو جائے نا تو بچے کو گھر سے نکال دیتی ماں باپ ابھی ہم کانیڈا سارے ہمارے دیتے دار رہتے ہیں انہوں نے ایک بچے کو گھر سے نکال دیا کیوں کہ یہ نا فرمان ہے اور ہم دن روت اللہ کی نا فرمان نہیں کرتے ہیں کبھی اللہ نے ہمیں گھروں سے نہیں نکالا اللہ ہی کو بنا ایک گھر ہیں اللہ ایک ہلا دے زلزلہ تو سارے گھر گئے اور اضافت اللہ رسک کو روک دے تو لائے گا کون آنکھوں کو بند کر دے تو روشنی کون دے گا ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں کانوں سے غلط سنتے ہیں ہاتھوں سے غلط پکڑتے ہیں پاؤں سے غلط چلتے ہیں دل دماغوں سے غلط جذبے ہیں خق غیقہ ہماری غلط ہے کمائی ہماری غلط ہے اللہ نے کبھی بھی ہمیں نہیں روکا توکا پکڑا لیکن اتنا بتا دیا ہے وَلَا تَحْتَبَنَّ اللَّهَ غَاسِلًا عَمَّا يَعْمَلُ بَّعْلِمُونَ یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے قاتل ہوں مجھے پتہ نہیں ہے نہیں نہیں پتہ سارا ہے وَا شَرُّو قَوْلَكَمْ أَوَجْهَرُو بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاةِ الصُّدُورِ زور سے بولو آئیسہ بولو پتہ مجھے سارا ہے تم مَا يَكُونُ مِنَّ جُوَا صَلَاقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ تَعْدِسَهُمْ وَلَا عَدْنَا مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَاہُمْ تم تھوڑے جمع ہو جاؤ جادہ جمع ہو جاؤ ایک ہو دو ہو تین ہو جو کچھ کرو گے میں سنتا بھی نہیں جانتا بھی ہوں دیتا بھی ہوں چھپ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے یہ بتایا کہ میں غافل نہیں ہوں ہاں میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے اِنَّ يَوْمَ الْخَفْلِ قَانَ مِقَاطَ وہ فیصلے کا دن ہے اِنَّ يَوْمَ الْخَفْلِ مِقَاطَ وَمَجْمَعِينَ وہ قیامت کا دن ہے جم کیا ہوگا جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے سیزی کے ساتھ جس دن آسمان پھٹے گا اور سرشتے اتریں گے جس دن زمین توڑ کے بچھا دی جائے اللہ نے جتنا قیامت سے ڈرائیا ہے قرآن پاک میں اتنا کسی چیز سے نیدر آیا جو آنے والا قیامت کا دن ہے جب آئیو درجہ اس دن سے درجہ اس دن سے بڑا قوف نازد دن بڑا زبردست دن وَالْمَلَكُ عَلَى عَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ لِعْمَئِذٍ سَمَانِيَا اِذِن دیکھو گئے کہ آسمان پھٹ کر اللہ کا عرض سرم سے اوپر آجائے اذا زلزلت الارض زلزالها خلقارعتم القارع الحاقتم الحاقة اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خاصبت الرافع عزفة الآزفة ليس لها من دون اللہ كاتفة وعندرهم يوم الحطرة وعندرهم يوم الآزفة اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْخَنَاجِرَ صَابِنِينَ مَا لِبْغَالِمِينِ مِنْ حَمِينِ وَلَا تَفِعِنْ يُطَعَ يَوْمَنْ يِجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السَّمَاءُ مُنْ فَطِرٌ بِهِ تَانَ وَعْدُهُ مَفْغُولًا میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ساری آیات اس دن کی عظمت اور حیبت تو بتاتی ہیں جو قبروں سے نکلیں گے ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اور سرشتے پپر کر میدانِ حشر میں جمع کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارچ سروں کے اوپر ہے تو چھا جائے گا اور ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج ایک میل کے فاقے پر ہوگا ایک میل وہ کہتے ہیں لیئر پھٹ گئی ہے گرمی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوگا جب سورج ایک میل پر آ جائے گا ابھی نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے یہاں سے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور درمیان میں بہت بڑی ایک لیئر ہے اوزون کی جس نے اس کی زہریلی شواؤں کو روکا ہوا ہے لیکن جب سورج ایک میل پر ہوگا اور زمین کو اللہ تامی کی طرح سر پر دے گا تو اس وقت میرے بھائیوں اور بہنوں انسانوں اور عورتوں پر کیا حال ہوگا اور اللہ ارشت کے ساتھ آئے گا ہوگا موگا جہنم کو لائے جائے وورگت الجحیم للغاوین جنت کو لائے جائے و اذنفت الجنت للمتقین غیر بعید تل پلسرات کو لائے جائے جائے تین ہزار مین لمب تین ہزار سال کا تفر ہے پلسرات سر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آلی ہوگا یا عبادی اے میری بندیو انی انصدت لکم انی انصدت لکم میں خاموش رہا منزر ان خلقتکم الیوم احیاتکم جس دن تمہیں پیوشیت ہیں اس دن سے لکر آجتا میں نہیں کچھ بولا میں خاموش رہا حسمو اقوالکم و اراء افعالکم تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا درمیان میں دخل نہیں لیا خاموش دیکھتا رہا الیوم ان سے تولی آج تم چپ رہو گے میں بولوں گا آنت البجوہ للحی القیوم آج تمہارے جہر زلیل ہو جائیں و خشت الاسواد الرحمن خلاق اسمو اللہ حنسا آج تمہاری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہت کے خوش سنائی نہیں دے گا یوم یقوم الروح و الملائک تو صف اللہ یتکلمون اللہ من اجن لہو الرحمن و قال آج پرشتے بھی چپ انسان جنات نبی بھی چپ ہیں آراج اللہ بولے گا اور ایک ایک کو پھینٹ کے لائے گا امریکہ کے رہنے والے اور یورپ کے رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں سجھ اس دن گردن جھتی ہوئے ہوگی مفتعین مقنعی رعو سے ہیں یوں سر جھکائے ہوئے اور ینظرون من طرف خفی آنکھ آگا نہیں دیکھیں کبھی یوں دیکھیں جیسے آدمی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے جیسے عربوں میں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا کبھی یوں دیکھیں گے کبھی یوں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے خوف عالم پھر اللہ ایک کو بلائے ہاں بھائی فلاں مرد آجائے فلاں عورت آجائے اس کا نام بغارا جائے گا فلاں بنت فلاں 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 کی بیٹی آجائے فلاں بن فلاں 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 کا بیٹا آجائے باری باری اور اللہ پاک ترازو کو لائے گا ترازو جس میں نیکی اور بڑی کو تولا جائے گا اب یہ اتنا حیبتناک منظر ہے اوپر اللہ کا عرش سامنے ترازو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے آگے جہنم کی آگ چیخ و پکار ہوگی اس کی اس کی تہستناک آواز سے دل پھٹ رہے ہوں گے پیشے انسانوں کا سمندر چاروں طرف پرشتوں کا پہرہ ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل نیکی وزی کو تولا جانے لگا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے خلاں اللہ نہ کرے اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اسی وقت اعلان ہوگا فلاں فلاں کی بیٹی کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہوگیا وہ ناکام ہوگی کبھی کامیاب نہیں ہوگا آج دنیا کا زیور کپڑا اس کی بے حیثیت اس کا بے حقیقت ہونا آج کھل جائے گا دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں جن کو ہم فخر کی چیز سمجھ سیں میرا اتنا بڑا گھر ہے ہماری اتنی بڑی گاڑی ہے ہماری اتنی گاڑیاں ہیں میری الگ ہے میرے خامن کی الگ ہے میرے بچوں کی الگ ہے میرا اتنا زبر میرا اتنا کپڑا اے رہے میرے بہنوں اللہ کی قسم اس دن کہیں گے ہائے کاش کچھ بھی نہ ملتا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آجاتے جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا اس اعلان کے ہوتے اس کی زندگی بدل جائے گی چہرہ کالا سیاہ کاننا ما اکشد بذوہن تطعم من اللیل مظلمہ کالے چہرے داریش چہرے ویران چہرے اور جہنم ان کے لئے لپکے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک لیا جائے گا جہاں سوائے آج کے کچھ نہیں سرابی لہم من قطران کپڑے آج کے لہم من جہنم میں ہاتھ چار پائیاں آج کی من فاتم غواش اوپر بستر آج کے اہاتب نارن اہاتب ہم سراج پہا چار دیواری چار دیواری کمرے آج کے آپس کی بات یک فر بابہم ببادن یلانو بابہم بابہ ایک دوسر کو گالیاں نکالیں گے فرشتے علمیاتکم رسلون منکم یقنون علیکم ما یات ربدکم فرشتے بھی دانٹیں گے بڑا فرشتہ مالک وہ سہے گا انکم ماکتون چپ کر کے بیٹھ جاؤ تمہارے لئے سزائے سزائے اللہ تعالی فرمائیں گے اقصو فیہا ولا تکلمون بقمت خاموش ہو جاؤ اب ہمیشہ چلے رونا پکارنا اللہ بڑی عظمت والا ہے بڑی پکڑ والا ہے بڑی خدرت والا ہے بڑے خزانوں والا ہے یہاں نظر نہیں آتا یہاں نظر آئے کیسے دنیا بڑی چھوٹی ہے اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے اللہ کی عطا اتنی زبردست ہے اللہ کی جنت اتنی زبردست ہے اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے اِنَّا وَقْتْ سَرَبِّكَ لَشَدِی وَعِذَا رَحِي تَسَمَّرَ اِتَنْعِيمًا وَمُلْكَنْ قَبِيرًا کا جنت دیت تو وہ بہت بڑی جہنم دیت تو وہ بہت بڑی میری بہنوں میرے بھائیوں ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کا مال مل جائے تو بڑے آدمی بڑا گھر ہے تو بڑا آدمی چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا آدمی چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹا آدمی بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی اور مزدوری کرتا ہے تو فقیر آدمی اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو درمیان آدمی اور بڑا گھر ہے بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی ہم نے لوگوں کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا ہوئے یہ چھوٹے لوگ ہیں کیوں ہیں یہ درمیانے لوگ ہیں معمولی ملازمت ہے اپنا چھوٹا موٹا گھر بھی ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں کیوں یہ بڑے تاجر ہیں بڑے افسر ہیں ان کے بڑے گھر ہیں ان کی بڑی گاڑیاں ہیں ہم نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوئے یہ چھوٹی عورت ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ درمیانی عورت ہے ہاں بچاری دو چار کپڑے جوڑے ہیں اس کے پاس یہ بہت بڑی عورت ہے کیوں اس کے پاس ہر فنکشن کیلئے اس کا جوڑہ الگ ہوتا ہے اس کا زیور الگ ہوتا ہے اس کے خامن کی گاڑی تنی بڑی اس کا بینک بیلنس اتنا بڑا اللہ نے بھی تین طبقے بنائے ہیں اوہو اذا وقعت الواقع لئیس لوقعتها کاذیبہ خافضت الرافع اذا رجت الارض رجا وقصت الجبال بسا فکانت حباء منبسا وکنتم ازواجا ثلاثا واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشعمة ما اصحاب المشعمة واصابقون السابقون اولائک المقرمون اللہ نے بھی تین کٹیگریز منائی ہیں ایک تو کماری ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی کیوں کوش منی ہے ایسے دو چار ڈالر کماتا ہے یہ درمیان آدمی دو ہزار بارہ سار ڈالر لے رہتا ہے یہ بہت بڑا آدمی کیونکہ اس کے لاکھوں ڈالر ہیں اللہ بھی کہتا ہے میرے ہاں بھی تین درجے ہیں میرے ہاں بھی فقیر ہیں میرے ہاں بھی درمیانے ہیں میرے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں وہ گون ہیں ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دوڑ پھلا رہی تو ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے پہ سوار اور بڑے آلہ پشاک اور گردن پہ اکڑا اور سر پہ تاج وہ بڑی اس کی لشپس پنجابیوں جاتے لشپس بڑی اس کی چمک دمک تو وہ ماں کہنے نہیں یہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا تو وہ بچے نے دوڑ بھی نہ چھوڑا اور وہ یوں دیکھا تین بچے بولے ہیں ماں کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تین بچے ماں کی گود میں بولے ہیں ان میں ایک ہی یہ بچہ جس کا میں چیسہ سنا رہا ہوں تو تھوڑی بیت بات ایک عورت گزری ایسی کمزور تھی کالی تھی اور اس کو لوگ مارتے جا رہا ہے زنیتی سرپتی زنیتی سرپتی تو نے چوری تھی تو نے برا کام کیا تو نے چوری تھی تو نے برا کام کیا اور سر جھکا ہے چلی جا رہی ہونٹوں میں مسکرات ہے اور چلی جا رہی ماں نے جب اس عورت کو دیکھا تو کہنے اللہم علیہ تجلنیسہ جالیوہی نسلہا اللہ میرے بیٹوں کو ایسا نا بنانا تو بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ دیا وہ چھوٹا ماں سو مچہ دودھ لیتا اس میں عورت کو دیکھا اللہم علیہ وسلمہی نسلہا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا وہ کہنے یہ ویحق تے رکھتے اناظو ارے تو کیا کہہ رہا ہے میں نے تو اس بڑے عزت کا مطالبہ کیا اور تو اس ذلت کو چاہتا ہے تو بچہ بولا بچہ اماں یہ یہ جا رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے یہ متقدر ہے جببار ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کالی عورت جس پر جنات کی تحمت لگی ہے اور جس پر چوری کی تحمت لگی ہے وہ اللہ کی ایسی ولی ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیں اللہ کیا انزت کا مہیا اور وہ نہیں جو آج ہم نے آکے بنا لیا ہے یہ تو یہودیوں کا ذہن ہے کہ تھوڑے پیسے والا چھوٹا آدمی ہے درمیانے پیسے والا درمیان آدمی ہے بڑے پیسے والا بڑا آدمی ہے اور یہ تو میرے بھائی اور بہنوں یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا مسلمان کی بنیاد ایمان عمل تقوی تھا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا اللہ کو لے لو میرے بھائی اور میری بہنوں اور اللہ کو لینے کے لئے بڑا بنگلہ نہیں چاہیے بڑا بینک بیلنس نہیں چاہیے اللہ کو لینے کے لئے تو ایک جھوپنے میں رہنے والی کمزور عورت بھی اللہ کو لے سکتی اللہ کو لینے کے لئے یہ جسم چاہیے یہ جسم ضروری ہے کیا مطلب کہ یہ جسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال جائے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ ہے سبغا اے لوگوں میرے رنگ میں آ جاؤ میرے سیچا رنگ کسی کا نہیں اللہ رنگ بیشتا ہے اللہ رنگ بیشتا ہے اس رنگ سے کیا مراد ہے کہ میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو مرد اپنا لیں مرد کامیاب عورتیں اپنا لیں عورتیں کامیاب فقیر اپنا لیں فقیر کامیاب باقشہ اپنا لیں باقشہ کامیاب طریقہ نبی والا چاہیے عورتوں میں آ جائے مردوں میں آ جائے کہ پھر وہ عورت محل میں رہتی ہو زبیدہ سے بڑی عورت دنیا میں کون ہوگی زبیدہ جیسی ملکہ کو ہی نہیں آئی گی دین مرے آزم پر جس کی سلطنت ہے اے ان اس کے گھر میں سو باندیاں چوبیس گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی جب وہ تھک جاتی تو سو اور آ جاتی پھر وہ قرآن پڑھتی جب وہ تھک جاتی سو اور آ جاتی صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر تو بہتر چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ اس شہزادی اور اس ملکہ کے گھر میں قرآن سے ایک سیکنڈ ہا بھی وقت نہیں گزرتا تھا سو عورتیں قرآن پڑھتے رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور وہ اتنے بڑے بادسہ کی دیئی اتنے بڑی شہزادی لیکن اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب عورت تھی اپنے وقت کہ اس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اکرام کی بھی حیثیت نہیں باقی رہ گئی اللہ نے اس کے ایسا ہونچا مقام دیا تھا عمر بن عبدالعزیز کی بھی حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ ایک جنیا میں سب سے زیادہ